اسلام علیکم اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور شکر کے ساتھ آج کی ویڈیو کا کرتے ہیں آغاز سب سے پہلے آپ ہمارا چینل ہسٹری وید ادنا سبسکرائب کرلیں یہاں پر آپ کو ہسٹری کے ریلیٹڈ ویڈیوز دیکھنے کو ملتی رہیں گے آج ہم دیکھیں گے کہ پہلا کمپیوٹر کس نے اجاد کیا آئیے ویڈیو کا کرتے ہیں آغاز ہماری زندگی میں کمپیوٹر لازم ہو جگا ہے اور کیوں نہ ہو یہ ہمارے اتنے کام بھی آتا ہے لیکن کیا آپ جانتے ہیں کمپیوٹر کس نے اجاد کیا اس کی اجاد کے پیچھے بہت ہی دلچسپ اور تعویل کہانی چھپی ہے ایک بات ذہن نشین رہے کہ کسی بھی ایک اختراہ یا ڈیوائز کے بارے میں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ کمپیوٹر کی پہلی شکل تھی اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ کمپیوٹر کی تعریف تاریخ کے ساتھ ساتھ کچھ تبدیل ہوتی رہی ہے اور اسی وجہ سے یہ ناممکن ہے کہ کسی ایک کمپیوٹر کو پہلا کمپیوٹر کہا جا سکے مثلا کئی اختراہات جن کو کبھی کمپیوٹر تسلیم کیا جاتا تھا آج وہ کمپیوٹر تسلیم نہیں کی جاتی اس لیے میری بتائی ہوئی تاریخ میں اور آپ نے جو پڑا ہے اس میں کچھ فرق بھی ہو سکتا ہے لفظ کمپیوٹر کا استعمال کہا جاتا ہے کہ پہلی بار لفظ کمپیوٹر سولہ سو تیرہ میں ایک ایسے فرد کے بارے میں استعمال کیا گیا جس کی کیلکولیشن کی رفتار بہت تیز تھی چارلس بابیج نے اٹھارہ سو بائیس میں ایک ایسی مشین بنائی جو بہت مشکل کیلکولیشن بہت آسانی اور تیزی سے کر سکتی تھی چارلس کو اپنی اس مشین کی تیاری میں ایڈا لوی لیس نے بھی مہت مدد کی کہا جاتا ہے کہ ایڈا اپنے وقت کی پہلی پروگرامر بھی سمجھی جاتی ہے لیکن پیسے کی کمی کی وجہ سے چارلس اپنی مشین کو مکمل نہ کر سکا لیکن اٹھارہ سو سنتیس میں اس نے اینالیٹیکل انجین کا آئیڈیا دے دیا تھا جس میں اریتمیٹک لوجک یونٹ اور دیگر موجودہ دور کے کمپیوٹر کا آئیڈیا موجود تھا چارلس اپنی زندگی میں اسے نہ دیکھ سکا لیکن اس کے بیٹے ہینری نے انیس سو داس میں اس کا کچھ حصہ استعمال کیا جرمنی کے کونارڈ زوسے نامی ایک شخص کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس نے دنیا کا پہلا پروگرام ایبل کمپیوٹر انیس سو چھتیس میں بنایا اور اس کمپیوٹر کا نام زیوان رکھا گیا جو کمپیوٹر ہم آج استعمال کرتے ہیں اس کا بنیادی دھانچہ ایلن ٹیورنگ نے انیس سو چھتیس میں ٹیورنگ مشین نامی کمپیوٹر سے دیا یہ مشین کاغذ پر وہ تمام ہدایات پرنٹ کر سکتی تھی جو اسے دی جا رہی تھی اس آئیڈیا کے بغیر ہم آج کیا کمپیوٹر استعمال نہیں کر سکتے تھے پہلی مرتبہ دنیا کی پہلی کمپیوٹر کمپنی الیکٹرونی کنٹرولز کمپنی جو کہ انیس سو انچاس میں جے پریسپر ایکٹ اور جون موسلے نے قائم کی ایم آئی ٹی نے مارچ انیس سو پچپن میں دنیا کا پہلا کمپیوٹر ورل وینڈ مشین نامی متعارف کروایا جس میں ریم کا آئیڈیا دیا گیا تھا انیس سو پچھتر میں روبرٹس نامی سائنس دار نے پرسنل کمپیوٹر کا لفظ دے کر الٹیئر اٹھاسی سو نامی کمپیوٹر متعارف کروایا اور اس وقت اس کی قیمت سات سو پچاس ڈالر تھی جو کہ آج کے حساب سے کم از کم پانچ سے چھ لاکھ روپے بنتی ہے اس میں مختلف طرح کی روشنیوں اور لائٹس کا استعمال کیا گیا تھا امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو لائک شیئر اور سبسکرائب کریں آج کی ویڈیو کے کرتے ہیں اختتام اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی